موسیقی آدام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی این این نیوز میں ہوں شوکت علی صوفی آئی این ایزر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر وزیراعظم نرندر مودی نے آج آسام میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار نسلی نجاد افراد کے بے زمین لوگوں کی لیز زمین کے الارٹمنٹ سارٹیفیکیٹ دینے سے مطالب آسام حکومت کے خصوصی پروگرام کی شروعات کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ آج آسام کی حکومت نے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تشویش کو دور کر دیا ہے ایک لاکھ سے زیادہ مقامی افراد قاندان کو اپنی ملکیت کا حق ملنے کے بعد آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تشویش اب دور ہو گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ آسام میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو زمین کی الارٹمنٹ دی جا رہی ہے وزیر آدم نرندر مدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگوں کی محبت مجھے بار بار آسام لے آتی ہے آسام کے عوام کی قربت میرے لئے بہت بڑی قسمت ہی ہے آپ کی یہ محبت اور پیار مجھے بار بار آسام لے آتا ہے آج پارکرم دوست پر میں ملک بھر میں بہت سارے پروگرام شروع ہو رہے ہیں لہٰذا ایک طرف سے آج دن امیدوں کے پورا ہونے کے ساتھ ہی ہماری قومی قراردات کی تکمیم کے ساتھ ساتھ توقعات کی تکمیم کے لئے پریر نہ لینے کا بھی موقع ہے مدی نے کہا کہ آسام میں جب بی جے پی حکومت بنی تو اس وقت بھی یہاں تقریباً چھے لاکھ مخامی خاندان تھے جن کے پاس زمین کے قانونی کاغذات نہیں تھے لیکن سروانن سنوال کی سربراہی میں یہاں کی حکومت نے سب کی تشویش کو دور کرنے کے لئے سنجیدگی کے ساتھ کام کیا انہوں نے کہا کہ پانچ سال پہلے تک آسام میں پچاس فیصد سے بھی کم گھرانوں کو بجلی تک رسائیاتی تھی جو اب خریب سو فیصد تک پہنچ چکی ہے وارٹر لائف مشن کی تحت پچھلے دیڑ سالوں میں آسام میں اڑھائی لاکھ سے زیادہ گھرانوں کو پانی کی کنکشن فراہم کیے گئے ہیں جس میں سے لگ بھگ دیڑھ لاکھ ساتھیوں کو مپت علاج بھی مل چکا ہے بیتے چھ سال میں آسام میں ٹویلیس کی کبریج 38 پرسنٹ 38 پرسنٹ سے بڑھ کر شت پرسنٹ ہو چکی ہے پانچ سال پہلے تک آسام کے پچاس پرتیشت سے بھی کم گھروں تک بجلی پہنچی تھی جو اب لگ بھگ سو پرتیشت تک پہنچ چکی ہے جل جیون میشن کے تحت بیتے ڈیڑھ سال میں آسام میں ڈائی لاکھ سے زیادہ گھروں میں پانی کا کنکشن دیا ہے کے اندرو اور راج سرکار کا ڈبل انجین تین چار برسوں میں آسام کے ہر گھر تک پائپ سے جل پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے بھائی اور بہنوں یہ جتنی بھی سویدائیں ہیں ان کا لاب سب سے زیادہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو ہی ہوتا ہے آسام کی بہنوں بیٹیوں کو بہت بڑا لاپ اجولہ یوجنا سے بھی ہوا ہے آج آسام کی قریب 35 لاکھ قریب بہنوں کی رسوئی میں صدر رامنات کوویندی نیتا جی سبح چندر بوس کی سالگیرہ کے موقع پر ہفتے کے روز انہیں یاد کیا اور خراج عقیدت پیش کیا کووین نے ٹویٹ کیا نیتا جی سواش چندر بوس کی ایک سو پچیسویں سالگیرہ کی تقریبات کے افتتاق کے موقع پر انہیں سر اکم تسلیم ہے ان کی جرت و بہادوری کے عزاز میں پورے ملک کی ان کی سالگیرہ کو یوم جرت کے طور پر منا رہا ہے نیتا جی نے اپنے بے شمار ماننے والوں میں قوم پرستی کا جذبہ پھیل آیا ہے اسی طرح وزیر اعظم نریندر موڈی نے عظیم مجاہد آزادی نیتا جی سبح چندر بوس کو ان کی ایک سو پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر قراج عقیدت پیش کیا ہے موڈی نے ہفتے کے روز سویٹ کیا عظیم مجاہد آزادی اور بھارت ماتا کے سچ سبوت نیتا جی سبح چندر بوس کو ان کی سالگیرہ کے موقع پر صدحا سلام شکر گزار خوم ملکی آزادی کی خاطر ان کی قروانی اور لگن کو ہمیشہ یاد رکھے گی مرکزی وزیر داخل آمی شاہ نے وزیر اعظم عظیم مجاہد آزادی نیتا جی سبح چندر بوس کو ان کی ایک سو پچیسویں سالگیرہ کے موقع پر آج خراج عقیدت پیش کیا شاہ نے ہفتے کے روز اپنی ٹویٹ پیغام میں کہا نیتا جی سبح چندر بوس کی حمت اور جرت نے ہندوستان کی جنگ آزادی کو نئی طاقت دی انہوں نے نامہ سعاد حالات میں اپنی کرشماتی قیادت سے ملکے نوجوانم کی خوبوت کو منظم کیا آج ایک اننی دیش بکت اور آج بھی دیش بھر کی یواؤں کی دھڑکن سبحاس بابو کی جہنتی ہے پردان منتری نریندر موڈی جی نے ایک نینے کیا ہے کہ سبحاس بابو کے سبحاسو سال کو دیش بھر میں بہت ادسا اور اومنگ کے ساتھ منایا جائے گا اور اس پرکار سے منا جائے گا آنے والی کئی پیڑیا سبحاس بابو کو ان کے جو کام ہے ان کو دیش کی آجادی کے پرتی ان کا جو یوگدان ہے اس کو لنبے سمجھے تک یاد رکھیں سبحاس بابو ایک اوجسوی ویدیار تھی جنمجات دیش بکت کسل پرساسک موٹر مارک سے جانا اور لگ بک ستائیس ازار کلومیٹر کا سبمرین کے اندر پرواز کر کر دیش کی آجادی کے لیے کاریرات رہنا جب وہ انہوں نے آجاد ہند فوج کی ستھاپنا کی تبدیز بھر کے یواؤ کو آسا بدی تھی کہ کوچھی سمجھے میں لیس آجا وزیر خزانہ حریش راؤ نے کہا کہ ریاستی حکومت شوہ زیرات پر سالانہ پینٹیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے اور ملکی تلنگارہ وہ واحد ریاست زیرات پر اتنی کسی رقم خرچ کرتی ہے انہوں نے تنخید کرتے پر کہا کہ ملکی آزادی کے ستر سال بعد بھی کسانوں کے صورتحال نہیں بدی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو متحد کرنا ہی چیف فنیسر کے چندر شکر راؤ کا مقصد ہے وزیر حریش راؤ نے زل سنگاریڈی کے پٹنچے رومنڈل نندگامہ میں رائیت و ویڈی کا اور ایک شاپنگ کامپلکس کا اقتطاع انجام دیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد ریاست کی ثورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت چھ مہر کے اندر برخی کے مسئلے کو حل کر لیا تھا ہریش راؤ نے کہا کہ زیرات منصوبوں کی تعمیر سے اب برخی کے بغیر دو فصلوں کی کٹائی ہو سکتی ہے دریانسنا وزیر نے گاندی تھیم پارک کا سنگہ بنیاد رکھا انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے پارک تعمیر کیا جا رہا ہے کارپوریچن الیکشن میں کھیے گئے وعدوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پہلا خدم ہے انہوں نے کہا کہ پارک کو خوبصورت بنانے کی اہتے داروں کو ہدایت دی گئی ہے پارک کو خوبصورت بنانے کی روپے لے بھیما کوسم اللہ ایسی کی تیلنگانا پرابت چلنگ چندی پادموڑ وندل کوٹل روپے لے مشن کاکتی گاوچو پراجک لہ نیروہ نگاوچو ایروز ویو سای شاکت بارا ویتنال سبسیڈی مید اسٹو نام یرول سبسیڈی مید اسٹو نام رائیتو پر تیلنگانے کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کتارکر مراو نے کہا ہے کہ وزیر علا کے چندر شکر راو کی جانب سے دھرانی پورٹل کی شکل میں نافذ کردہ انقلابی اسلاحات سے تیلنگانا کے شہریوں کو منافع حاصل ہو رہا ہے اس سے ساڑھے تین لاکھ میوٹیشن کی درخواستیں جو کئی برسوں سے زیرے التوا تھی اس کی ایک سوئی چالیس دن میں کر لی گئی ہے سوچل میڈیا پر سرگرم رہنے والے تارکر راما راو جو ریاست کی حکمران جماعتی آرس کے کارگزار صدر بی جے پی خائدین نے نیتاجی صبح چندر بوس کی ایک سو پچیس میں سالگیرہ کے موقع پر انہیں بھرپور قراج عقیدت پیش کیا ہے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشان ریڈینی سکندر آباد ریلویششن کے پاس ان کے مجسمے پر پھول مالائیں پیش کرتے ہوئے ان کے خدمات کو نا خابلے فراموش قرار دیا کشان ریڈینی بتا ہے کہ ملک اور ریاست کے نوجانوں صبح چندر بوس کی قدمات اور جد و جہ سے واقف کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے جبکہ ونڈی سنجائے اور بی جے پی کے دیگر خائدین نے بھی زبردست قراج پیش کیا کشان ریڈینیpps موسیقی سامراجیا وادانک ویترک کنگا بھارत مہتو اکتا دیاست شنکلا لن تیمپی ویڑن کس عرود انے کماندی مہانو باؤلو انے کارکال اوض्यامالو چپٹ்ٹیارو اوگ دککو گاندی جی نیت روطم لو آئینس آئی تامین ایٹ ونٹی پوارٹالو ضرورتو ناپوڑ برٹیش والاک ویترک کنگا دیش سواثتن ترن کس ماروک دککو ماری یوککولن نو سنگٹی تن جیسی برٹیش والاک ویترک کنگا یودھان دوارنے باؤلو دیش آنکی سواثتت درن سا دین چالانے ٹوانٹی تاپنا تو ماری سبا چندربوز یوککولن نو سنگٹی تن جیسی تاپنا چندربوز وزیر ایک ٹرانسپورٹ پی اجائے کمار نے کہا کہ لوگوں کے تعاون سے ہی سڑک حادثات سے محبوظ رکھنے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سفر کے دوران اگر مسافر مستقل چوکس رہے تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے وزیر پی اجائے کمار نے زل اکھمہ میں منقض کی گئی روڈ سیفٹی مہواری پروگرام شرکت کرتے ہوئے پیویلین گراؤن میں بائیک ریلی کو جھنٹی دکھا کر آغاز کیا اس موقع پر وزیر نے کہا کہ حکومت سڑک حادثات کی روک تھام کے لئے متعدد اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے مقابلے میں ایک سال میں زیادہ سے زیادہ لوگ سڑک حادثے میں ہلاک ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ سڑک حادثات پر خوابو پانے کے لئے اجتماعی کوششوں کے ساتھ سلامتی کے میارات پر مستقل طور پر عمل پیراہ ہونے کی ضرورت ہے موٹر سیکل ریلی میں ایم ایل سی بالسانی لکشمینا رہنا زیٹ پی کے پی ٹی سی کے چیرمیر لنگا کمال راج زیلاغی کلیکٹر کنن پولیس کمیٹر تفسیر اقبال اور دیگر نے شرکت کی کانگریس رکون اسمبلی جگہ ریڈی نے وزیراعلا کے چندر شکھر راو سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق سنگہ ریڈی کے لئے میڈیکل کالیج اور ایک ہزار کروڑ روپے فوری جاری کرے اطلاعات کے مطابق کیسی آر اپنے فرزند کیٹی راہ مارا کو وزیراعلا بنانے والے ہیں یہ اطلاعات میں اگر صداقت ہے تو سنگہ ریڈی کے عوام کے قدیم مطالبہ اور کیسی آر کا وعدہ الطوا میں پڑ جائے گا آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگہ ریڈی نے کے چندر شکھر راو سے قائش کیے کہ وہ میڈیکل کالیج کا جیو جاری کرے اور سگی بنیاد رکھے بلکہ میں ایک ریپرینڈیشن کیا تو وہ ٹائم پہ پر پراسس بھی چلا مر تلنگانہ کا جنگ چل گا وہ ٹائم پہ تھوڑا لیٹ ہو گا تلنگانہ آگیا ہے سب ہو گا بات میں بھی جو جبکہ جو پروزر مو ہو آتا وہ وہ ایکچولی وہ سانکشن آیا آنے کے بعد وہ ٹائم پہ میں امیلے نہیں تھا ہمارا گورنمنٹ بھی نہیں تھا جب کیسی آر صاحب جب سدھی پیٹے کو لے کے چھلے گے ہری شراغ کو دے دیئے کیکہ ہو گیا ہو گیا میں ایک تین سال ہمارا ہم کو پہ اور ایک سانکشن ہونا بلکہ لڑھوں کیکہ نہیں دیئے بعد میں الیکشنز آیا ہیں الیکشنز کے میں پھر امیلے بنا اسمبلی میں میں کیسی آر صاحب کو پوچھا صاحب آپ اینکہ الیکشن کے ٹائم پہ آپ سنگھا ریڈ آئیتے آہاں تمام پبک کے سامرے سنگھا ریڈی کو ایک مرکل کا علی دے ہوں گا بلکہ وعدہ کیے ابھی تو آپ سی ایم بنے میں یہاں کا ایم لے بنا سنگھا ریڈی کا پھر میں آپ کو یاد کلا رہا ہوں جب سے ایک سال ہو گیا اب دوسرا سال آ گیا پھر میں بھی ایک بار پوچھا اسمبلی میں اس دن سی ایم صاحب لائے تھے اس دن ایٹل راج اندر منسٹر تھے ہوں سی ایم صاحب بات دیئے پھر بھی ابھی سانکشن آنے کا ہے ہاتھ ایچھے ضرور دیں گے ایسی بات بولا ہے پھر دو سال بھی ہو گئے ابھی آنے کا دو سال وزیر سری نواز گورن نے نیتا جی صبح چندربورس کی ایک سو پچیس وے یوم پیدائش پر انہیں قراج تحسین پیش کیا سری نواز گورن نے حدرباد میں واقع ان کی ریاحش گاہ پر نیتا جی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں بھرپور خراج یقیدت پیش کیا اس موقع پر وزیر نے کہا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں غیر معاملی کردار ادا کرنے والے نیتا جی صبح چندربورس کی قدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکش کمار نے زونل کمیشنرز اور دیگر رہدہ داروں کے ساتھ اجلاس منقعت کرتے ہوئے عوام کو پراپرٹی ٹیکس جمع کرانے کے لیے سہولت دینے کی خاطر چوبیس جنوری اتوار سے مارچ کی ماہ تک ہر اتوار کو جی جمسی دفتر دفاتر کھلے رکھتے ہوئے پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کے اقدامات کرنے کی ہدایت دی اس ہدایت پر کل کے اتوار سے عمل کیا جائے گا وزیرہ کے وزیراعالہ کے چندر شیکھر راہو نے گریٹر ہیدرباد میں جائدہ ٹیکس پر پچاس فیصد ماف کرنے کے اقدامات کیا اور یہ سہولت اکتیس مارچ تک جاری رہے گی تلنگانہ میں دسمی جماعت کے امتحانہ سترہ ماہ سے شروع ہوں گے جو چھبیس ماہ تک جاری رہیں گے محکمہ تعلیم نے دسمی جماعت کے امتحانہ اور تعلیم سال کے کلنڈر کا اعلان کرتے ہوئے جیو جاری کر دیا ہے جس محکم فروری سے نوی اور دسمی جماعت کی کلاسز کے آغاز سے لے کر یونٹ ٹیسٹ اور تاتلات کی تفصیلات ہیں ستہ اس میں سے تیرہ جن تک موسم گرمہ کی تاتلات رہیں گی دسمی جماعت کے صرف چھے پرچے رہیں گے گیارہ پیپر کے لزوم کو اس سال سے قتم کر دیا گیا ہے آندر پردیش کی سابق وزیر سیاحت بھومہ اکیلا پریہ کو نامپلی عدالت نے جماع کو زمانت منظور کی عدالت نے اس کے لئے دو شرائط رکھی دس ہزار روپے کی شوریٹی کے ساتھ دو افراد کی زمانت دینے کو کہا میکمہ محبس کے ذریعے ساری کاغذی تیاری مکمل کر لی جاتی ہے تو اکیلا پریہ کو آج چنچل گلا جیل سے رہا کیا جا سکتا ہے عدالت نے اکیلا پریہ کے شوہر بھارگو رام کی پیش کی زمانت کی درخواست کو منصوب کر دیا ہے عدالت میں بھومہ اکیلا پریہ کے لئے پولیس نے عمر خید کی سزا کی درخواست کی تھی اس اغوا معاملے کے معاملے میں بھارگو رام اے تری کی درخواست زمانت کو نامنظر کرنے کی پولیس نے درخواست کی تھی اور کہا کہ زمانت بننے پر ملزم گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے میٹرو ٹیون کے معارضے وجود میں آنے کے باوجود بھی ہیدر آباد میں ٹرافک کو کنٹرول کرنا تشویش کا باز ہے لوگوں کی ٹرافک پریشانیوں کو کم کرنے کے لئے حکومت ایک اور ٹرانسپورٹ سرویس یعنی روپ وے کی سہولت متعرف کرانے پر گور کر رہی ہے یونیفائیڈ میٹرو پولیٹین ٹرانسپورٹ اتھاریٹی ہیدر آباد میں روپ وے روٹ پر کام کر رہی ہے جو دنیا بھر میں کامیابی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے تھری لین روپ وے پر تفصیلی پروجیکٹ پر ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے جس میں تین لین کے لئے روپ وے تیار کی جا رہی ہے ہیدر آباد میں دو کوریڈور ہوں گے جبکہ تیسرا یادہ دری میں بنایا جائے گا یوم تی اے نے تین اور آہداریوں پر لگ بس سترہ کلومیٹر کے روپ وے کی تعمیر کرنے کے لئے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے کیوین کے ساتھ زمین سے پچاس سے ایک سو پچاس میٹر کی بلندی پر روپ وے لگانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے خیرت آباد کے رکن اسمبلی دانم ناگندن بھی اب کیٹی راماراؤ کو وزیر اعلی بنانے کی تائید میں جاری ٹی آر ایس پارٹی خائدین کی دور میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر کیٹی راماراؤ میں وزیر اعلی بننے کی خابلیت ہے اور کیٹی راماراؤ جذی وزیر اعلی کے عہدے پر فائز ہو گئے انہوں نے ناگندن اگر گراؤن میں ای ڈبلیو ایس ریزرویشن کے نفاظ کے سلسلے میں منقد کیے گئے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ای ڈبلیو ایس کے نفاظ کے فیصلے پر سی ایم کی سی آر کے پوسٹر کو دوسر سے نہ لیا اور ان کا شکریہ دا کیا اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی خائدین کی جانب سے مذہبی تنازات کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرنے پر ترپی کی انہوں نے کہا کہ کیٹی رامار کے وزیر اعلی بننے کے بعد بی جے پی کے فرخہ فارانہ سیاست کا مکمل جائز آلیں گے واضح رہے گی تلنگانہ میں خیادت کی تبدیل کی اطلاعات میڈیا کے مختلف گوشوں سے محصول ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اٹھارہ فارانہی کو چیف فینسٹر چندر شکھر راو اپنے اکلوت ایک فرزند تارکر رامارہ کو چیف فینسٹر کے عوضے پر بٹھا دیں گے ریاست میں گزیشتہ چند گنوں سے بیشتر وزرہ اور ٹی آر ایس پارٹی کے ارکانی اسمبلی تارکر رامارہ کو چیف فینسٹر بنانے کی تزویز پیش کر رہے ہیں سٹیپیکٹ دیس کھیلتی اندھلو ایک پاروڑ کلاس نمتیر کارنی آلک ماترم ایلانٹی پربتہ پرنگ اوچچے ان்னو پتھکال اوچچے ناگون ایلانٹی لامام زیرگوثتے لے انہاں وشانی مکہ ماندری کار گرائن چڑم مال آردین که ستوماد وشان لوں مکہ ماندری کاری پرتھیکنگ تیلسکو نی ایلانٹی پتھکانی ایلانٹی اوکہ سکھیم نی پراویش اپیٹی 10% reservation موسیقی ملی ایک سکیم نی پدی پرسنٹ ڈیزربیشن پرمیش بیٹی کارکرمان ایچی ناندکو مکہ ماندرگار کی وار اندر طرف نینو پرتی اکنگا جنڈانگرالو 29 اکنامی کلی بیک پورڈ 29 وار کھوٹم با لیور تے اٹھے فاروڑ کلاسوں لو 29 وار گروہنچے پرتی اکنگا پتی پرسنٹ ڈیزربیشن کھا بٹی ربنی اسمبلی ایم کرشنا راؤ نے ہفتے کے روز ایمیل ایک کیمپ آفیس میں کوکٹ پلی کے حلقے میں رہنے والے متاثرہ خاندان کے 18 افراد کو وزیراعلا ریلیف فنڈ کے چک حوالے کی ہے متاثرہ افراد نے کہا کہ سی ایم ریلیف فنڈ ان کے لیے ایک نیامت ہے سی ایم کے سی آر ریلیف فنڈ سے اب تک کئی افراد متاثرہ خاندانوں کی مدد کی گئی ہے حیدر آباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار ایس ویٹ آئی ٹی کالج میں نارزون پولیس کے زیرے تمام جاپ کنیکٹ ایونٹ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر کمیشنرہ پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف کمپنیوں میں تین ہزار جاپ آفر کر رہے ہیں انہوں نے بے روزگار نوجوانوں سے اپیل کی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی انہوں نے بھی اپیل کی انجنی کمار نے کہا کہ جاپ کنیکٹ پروگرام میں مختلف آئی ٹی کمپنیاں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں نے ملازمت کے مواقع فراہم کیا ہے انہوں نے اس سے متعلق مزید تفصیلات سے واقف کروایا موسیقی 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 ہمارے ہیں ایک ستیس سالہ خاتون کو دھوکہ دینے اور جسمانی زیادت ہی کرنے کے الزام میں ایک پولیس کانیسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کانیسٹیبل سٹی آرم ریزرگ ہیڈکوارٹر میں قدمات انجام دے رہا تھا ایل بین اگر انسپیکٹر وی اشک ریڈی نے بتایا کہ ایک ستیس سالہ خاتون جو خان کی ملازمت کرتی ہے نے ان سے رابطہ کر کے اس کانیسٹیبل کے خلاف شکایت درش کروائی جس کی شناخت اوالہ گڈہ ابھیلاش کمار یادو کی حصے سے ہوئی ہے ملزم اور متاثرہ خاتون ناغل علاقے میں رہتے ہیں دونوں کی ملاخت ایک جم سنٹر میں ہوئی پھر دونوں میں محبت ہوگی بعد میں ملزم نے خاتون کی مرضی کے قلاف اس کا جنسی استحصال کیا اور جب وہ حاولہ ہوئی تو گولیوں کا انتظام کر کے اس کا اسقات حمل کروا دیتا تھا اشک ریڈی نے بتایا کہ شادی کا وعدہ کر کے اس نے متعدد بار اس کا جنسی استحصال کیا خاتون کی شکایت کے بنیاد پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا مہندرہ گروپ کے چیئرمن آنند مہندرہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں انٹری حاصل کرتے ہوئے نمائیہ مظہرہ کرنے والے چھے ہندوستانی کرکٹرز کو کوتھار اس یو وی کار انام دینے کا اعلان کیا ہے آنند مہندرہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ انام ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہی فراہم کیا جائے گا آسٹریلیای ٹیسٹ بارڈر گواسکر سیریز میں نمائیہ مظہرہ کرنے والے حیدرباد کے تیزر گینباز محمد سیرات، شارودل تھاکر، شبھمان گل، نوی دیب سینی، واشنگٹن سینٹر اور انٹراجن کو یہ کارے انام میں دی جائیں گے آنند مہندرہ نے کہا کہ ان چھے کھلاڑیوں نے اپنی زندگی میں کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد اس سطح پر پہنچے ہیں آنند مہندرہ نے کہا کہ ان کھلاڑیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ناممکن ان کو ممکن بنانے کیا کیا جا سکتا ہے کرشنا ڈسٹرک پولیس نے سترہ ستمبر کو زلے کرشنا کے وچساوی منڈل کے مسکا پیٹ میں واقعے کاشی وشویشورا سوامی مندر کے نندی کے کان توڑنے کے الزام میں ساتھ ارکان کی گینگ کو گرفتار کر لیا ہے اس گینگ نے سوشل میڈیا پر یہ قبر پھیلائی دی کہ سوامی وشویشورا مندر کے نندی کے کانوں میں ہیرے چھپے ہوئے ہیں انہیں نے نندی بیل کے کانوں کو توڑ ڈالا انہوں نے منصوبہ بنا کر کاشی وشویشورا مندر کے دروازے کا تالہ توڑ کر مندر میں داخل ہوئے اور نندی کے دونوں کان توڑ کر لے گئے لیکن انہیں نندی کے کانوں سے کوئی ہیرہ نہیں ملا مندر کے منتظمین نے ایک نیا نندی پرانے نندی بیل کے جگہ لاکر رکھ دیا اور پرانے نندی بیل کو مندر کے اندر رکھ دیا ہے ریزر بینک آف انڈیا روان سال ایک اور چونکہ دینے والے فیصلے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے نیشنل میڈیا کی تلات کے مطابق مارشی اپریل کے دوران چلن میں موجود چند پرانے کرنسی نوٹ واپس لینے کا منصوبہ ہے ان کرنسی نوٹ میں سو روپے اور دس روپے اور پانچ روپے کے پرانے نوٹ شامل رہیں گے آر بی آئی کے اسٹینڈ جنرل مینجر بی محش نے جمعہ کے روز کہا کہ ریزر بینک اس کے لیے منصوبہ بنا رہا ہے محش نے کہا کہ ریزر بینک نے پندرہ سال پہلے دس روپے کے سکے کو متعرف کیا تھا لیکن اب تک بھی کاروباری افراد اس کو خبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بھاری تعداد میں دس روپے کے سکے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں دس روپے کے سکے سے متعلق عوام شعور بیدار پیدا کرنے کی ضرورت ہے دہلی کے عدالت نے ایمس اسپتال کے سیکیورٹی عملے کے ساتھ بس صلیقی کرنے کے الزام میں عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی سومنات بھارتی کو دو سال قید کی سزا سنائی ہے یہ کیس دوہزار سولہ میں درج کیا گیا تھا ایڈیشنل چیف میٹروپولٹین میجسٹریٹ رویندر کمار پانڈے نے رکن اسمبلی کو دو سال قید کی سزا کے ساتھ انہیں پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا تا میجسٹریٹ نے اس فیصلے کے قلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی سہولت دیتے ہوئے سومنات بھارتی کی سوانت منظوری کر دی استغاثہ کے مطابق نو ستمبر دوہزار سولہ کو سومنات بھارتی ایک جیسی بی اپریٹر اور تین سو دیگر افراد کے ساتھ دہلی کے ایمس اسپتل پہنچے اور ایمس کی باؤنڈری وال توڑ دی اور سیکیریٹی اہل کاروں کے ساتھ بسطلقی کی جس پر انہیں رکنے اسمبلی کے قلاف آئی پی سی کی دفعہ تین سو تیس تیری پان ایک سو سینٹالیس کے تحت مخدمہ درش کیا گئے تھے اس کے ساتھ یہ خبریں یہی ختم ہوئیں اب ہمیں دی جئے اجازت اور دیکھتے رہیے آئی این این چینل کدا حافظ موسیقی